السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرنا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو گھر میں تعویز خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں تعویز ہے یا اسی طریقے پر وہ کسی کو تعویز لکھ کر کے دے رہا ہے یا کسی نے خواب میں کسی تعویز کرنے والے کو دیکھا ہے تو ان خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلا خواب میں تعویز دیکھنا گھر میں کسی نے اپنے گھر میں کوئی تعویز دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ تعویز قرآن کریم کی آیات کا یہ اللہ کے مبارک اور مقدس ناموں کا ہے تو پھر یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے غم اور پریشانیوں سے چھٹکارے کی جانب اشارہ کر رہا ہے یعنی اس پر خواب دیکھنے والے کو اللہ غموں سے اور پریشانیوں سے چھٹکارہ نصیب کرے گا اور اگر یہ خواب اگر یہ خواب دیکھنے والا قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ قرض سے بھی اس کو چھٹکارہ اور نجات نصیب کرے گا اور اگر یہ تعویز آیات قرآن کریم یا اللہ کے مقدس اور مبارک ناموں کا نہیں بلکہ اور کوئی منتر وغیرہ اس میں لکھا ہوا ہے تو پھر یہ تعویز اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے عقیدے اور ایمان میں کمزوری ہے اس کو اپنے عقیدے اور ایمان کو صحیح اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے نمبر تین تعویز لکھ کر دینا لوگوں کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو تعویز لکھ کر کے دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچے گا خواب دیکھنے والے کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ رسانی کا ذریعہ بنے گی اور اسی طریقے پر اگر خواب دیکھنے والا تعویز لے کر کے پیسے پیسے لے کر کے تعویز لکھ کر کے دے رہا ہے یعنی تعویز لکھ رہا ہے اور لکھنے کے پیسے بھی لے رہا ہے تو پھر یہ خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ یہ خواب دیکھنے والا کسی غم اور پریشانی میں مرتلا ہوگا اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے تیسرا خواب ہے تعویز کرنے والا دیکھنا اگر کسی نے خواب میں کسی عامل اور تعویز کرنے والے کو دیکھا جو تعویز کرتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسی انسان سے دوستی کرے گا کسی ایسی انسان کے پاس اٹھا بیٹھا کرے گا جو لوگوں میں پیار اور محبت پیدا کرے گا لوگوں کے آپس کے درمیان آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کا جو ذریعہ بنتے ہیں جو لوگ اور جو سماج اور معاشریں کے لئے بہت ساری خیر اور بھلائی کے وجود میں لانے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں یہ خواب دیکھنے والا ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرے گا اچھی صحبت اختیار کرے گا دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں تعویز سے ریلیٹڈ تین اہم خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی نرخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ